تین طرح کی عورتیں ہیں جن کے لیے روایت کہتی ہے کہ ان کو فشار قبر نہیں ہوگا ایک تین عورتیں ہیں جن کا ثواب کیا نمبر ایک فشار قبر نہیں ہوگا دو یکون محشرہن مع فاطمہ بنت محمد اور ان کا حاشر صدیقہ تاہرہ کے ساتھ ہوگا تیسرا ثواب ان کا آجر ایک ہزار شہید کے برابر ہوگا کس کا تین عورتیں ہیں جن کو اتنا زبردست ثواب ملنے والا ہے کیا کیا فشار قبر نہیں ہوگا چناب فاطمہ کے ساتھ رہیں گی قیامت میں ہزار شہید کے برابر ثواب ملے گا نمبر ایک صلوات برمحمد وعا یہ تین عورتیں کون ہیں نمبر ایک جو اپنے شوہر کا محر ماف کر دے شوہر کا محر نہ لے اس کا ثواب کیا ہے ماف کر دے چناب فاطمہ کے ساتھ رہنا معمولی بات ہے چناب وہ کیا کہتے فشار قبر نہیں ہوگا معمولی بات ہے ایک تو وہ عورت دو دوسری عورت کون ہے سبرت على غیرت زوجہا دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی غیرت پر صبر کر دے اس کا مطلب اگر سمجھ گئے ہیں تو آگے بڑیں نہیں تو پانچ منٹ لگے گا سمجھا لیتے ہیں سمجھا آپ لوگ سبرت على غیرت زوجہا وہ عورت جو شوہر کی غیرت پر صبر کرے اللہ اس کو فاطمہ کے ساتھ رکھے گا قیامت میں فشار قبر نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے اب سنیے اس کو مثال دیتا کچھ شوہر ہوتے ہیں بیتو کے شکی شادی ہو گئی جس لڑکی سے شادی ہوئی ہماری اس کی سگی خالہ کا بیٹا مامو کا بیٹا چچا کا بیٹا وہ ہم سے ہینڈسم بھی ہے ہم سے زیادہ پڑھا لکھا بھی ہے اور ہم سے اچھی سیلری بھی ہے ٹھیک ہماری شادی تو آج ہوئی نا تم کو کیا پتا یہ دونوں جو ہے وہ چچیرے بھائی بھائن کس طرح سے رہے ہیں ایک ہی گھر میں سگے بھائی بھائنوں کی طرح سے مگر یہ جو ہے وہ شوہر شکی ہے دونوں کی شادی ہو گئی اب اس کے بعد جو اس کا بھائی ہے چچیرہ مولانا صاحب کی بیوی کا مولانا صاحب کی بیوی کہاں جو چچیرہ بھائی ہے اس کے ہاں مثلا جو ہے وہ پیدائش ہوئی بیٹا ہوا کیا ہوا اس نے سب کو مدعو کیا تو مولانا صاحب کی بیوی کو بھی مدعو کیا بھائی سگے چچا کی بیٹی ہے مثلا تو تم بھی آجائے نہ آؤ مولانا صاحب کو بھی لیا مولانا صاحب کمبک شکی آگیا اے سنیے کیا وہ بھائی جان کے لڑکے کا حقیقہ ہے وہ بولایا خبردار جانے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ وہ سگے بھائی بہن کی طرح ہیں ان کے درمیان کوئی نہیں ہے مولی صاحب کی جائے وہ خبتہ یہ شکی آدمی ہے یا کامپلیکس کا شکار ہے دین کیا کہتا ہے اب پوچھئے اس لڑکی کو مولانا صاحب کی بیوی کے لیے دین کا حکم کیا ہے جائے کہ لڑ جائے آپ بلا وجہ شک کرتے ہیں آپ کا تو دماغی ایسا ہے ہمیں تو جاؤں گی نا دین کہتا ہے بیٹا تمہارا شوہر شکی سے ہی کم دخت منع کر رہا ہے نا رک جاؤ صاحب میں پاک میرے اندر کہا ٹھیک ہے ہم کو کیا ملے گا سارا خاندان چھڑوا دیا انہوں نے کہا تم کو بتائیں کیا ملے گا اگر تم شوہر کی اس بیٹو کی غیرت میں صبر کر لے جاؤ فشار قبر سے بچو گی جناب فاطمہ کے ساتھ رہو گی ہزار شہید کے برابر تم کو عجرتہ کیا جائے گا سلوہ درہ اور فرمائے آپ نے دین کیا ہے دین سمجھنے تو ایک جو اپنے شوہر کا محر معاف کر دے دو بولیے سبرت علی غیرت زوجہ اپنے شوہر کی بیٹو کی غیرت پر سبر کرے تین سبرت علی سوئے خلق زوجہ شوہر بدتمیز ٹائپ کا ہے ہر بات پر تپنا ہر بات پر ناراض ہونا ہر بات پر پلیٹ فیک دینا ایسے چاہے بنتی ہے اتنی شکر لے جاؤ دین کہتا ہے سبر کرو اللہ تم کو فاطمہ کے ساتھ رکھے گا صلوات ورمحمد غور کریں